حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان دنوں میں جو وہاں گزرے ہیں جتنے بھی کوفی آئے ہوئے تھے نا اکثر و بیشتر تو کوفے کے لوگ تھے ان سے کہا کہ میں خود نہیں آیا تم نے مجھے بلایا تھا اے فلان ابن فلان کیا تم نے مجھے خطہ ہی لکھا تھا کہ آؤ اے فلان ابن فلان کیا تم نے مجھے پیغام نہیں بھیجا تھا کہ یہاں تشریف لائیے اور دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط موجود وہ ایک تھیلہ جس میں کے خطوط ہے وہ بلا کے میدان میں رکھتی ہے بیس جو ہیں خاندان بنی حاشم میں سے شہید ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ایک بہت ہی انفج چھوٹا بچہ وہ بھی شہید ہوا باقی سب مرد کمام مرد سواء ایک حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی علی بن حسین زین العابدین کہنائے بعد میں وہ بیمار تھے وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے وہ بچ گئے صرف یہ ہے دس محرم الحرام اور سن اکسٹھ حجری میں حضور کے نواسے اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت حسین شہید کر دیئے گئے کوفہ چونکہ حضرت علی حضرت حسین کے پاس پیغام آ رہے تھے کوفے سے چونکہ کوفے کو حضرت علی نے دار الخلافہ بنا لیا تھا اور وہاں سمجھا جاتا تھا کہ حضرت علی کے ہمدرد اور حضرت شیعان علی جنہیں ہم کہے ان کے ساتھی ہم خیال یہ لوگ ہیں قسرت کے ساتھ اور وہاں سے اب خطوط کا تانکہ شروع ہو گیا آپ یہاں آئیے ہم بہتاب ہیں آپ کا استقبال کریں گے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تاکہ یہ جو قیسر و قسرہ کی سنت شروع ہو رہی ہے اس کو روکا جا سکے وہ تانتہ مجھا ہوا ہے خطوط کا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے فیصلہ کر لیا کہ میں کوفے جاؤں گا حضرت زبیر روکتے رہ گئے کہ نہیں کوفیوں پر اعتماد نہ کیجئے یہ زبانی کلامی ساتھ دیتے ہیں جب ڈنڈا چلتا ہے تو پھر یہ ہٹ جاتے ہیں میدان سے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے با مروت انسان شریف النفس انسان کیسے ممکن تھا غیرت مند غیور انسان وہ کیسے ان کی بات کو رات کرتے تھا لہذا اچھا چلو چلتے ہیں کوفے کی طرف آگے بڑھتے چلے گئے کربلا میں پہنچ گئے جو کچھ وہاں ہوا ہے پر آپ کو معلوم ہے اس میں یہ بات ہے پہلے ایک ہزار کا لشکر بھیجا تھا غمیداللہ ابن زیاد نے اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے جو باتیں کہیں وہ کچھ اثر انداز ہو گئے ان کا اثر جو تھا حر حر بن یزید تمیمی وہ بعد میں حضرت حسین کا حامی ہو گیا اور حضرت حسین کے ساتھ ہی اس کو بھی شہادت نصیب ہو گیا پھر دوسرے کو بھیجا عمر بن سعید عمر بن سعید بھی ایک بڑی عظیم شخصیت کے بات مکہ بیٹا تھا حضرت سعید ابن ابی وقعاص جو فاتح ایران تھے اور جن کو غزوہ اہد کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ اے سعید تیر چلاو میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جبکہ اہد میں گھیراو کر لیا تھا حضور کا اور کفار قتل کرنے کے لیے حجوم کر رہے تھے اور کچھ حضرات تیر چلا چلا کے انہیں پھیک رہے تھے دور جو ہے ہٹا رہے تھے ان میں سے حضرت سعید ابن ابی وقعاص بھی تھے پھر وہ فاتح ایران تھے اسی لیے گورنر بن گئے تھے ایران کے سعید جو ہے ان کا بیٹے یہ غابر جو ہے یہ اب ایک بڑے صوبے کا گورنر بھی تھا اس وقت چار ہزار آدمی دے کر بھیجا وہ بھی دربی کرتا رہا اس نے کوئی تشدد نہیں کیا اس کے اندر بہرحال اپنے عظیم باپ کے خون کا کچھ اثر تھا لیکن یہ کہ پھر ابن زیاد کو اطلاع مل گئی کہ عمر ابن سعید جو ہے وہ تو لیتو لال کر رہا حملہ نہیں کر رہا قتل نہیں کر رہا بلکہ یہ کہ وہ تو اس راستہ بھی دینے کو یہ تیار ہے کہ نہ مدینے کی طرف جائیے اور نہ آپ مکہ کی طرف جائیے نہ کوفے کی طرف جائیے بلکہ آپ چاہے تو تمشہ لے جائیں یزید سے اپنا معاملہ کر لیں اس پر ابن زیاد نے پھر وہاں سے خط لکھا ہے میں نے تمہیں اس کام کے لیے بھیجا تھا میں نے تمہارا تمہیں حکم دیا تھا حسین سے میری بیعت لو یعنی میری بیعت کے ذریعے یزید کی بیعت لو اور اسے پکڑ کر لاکہ میرے سامنے پیش کرو لہذا پھر اس نے ایک بہت خوخار شخص کو زیادہ فوج دے کر بھیجا ہے اور وہ جو ہے اس نے آ کر جو ہے شمر لیں پھر اس نے فیصلہ کو معاملہ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دونے ان دنوں میں جو وہاں گزرے ہیں جتنے بھی کوفی آئے ہوئے تھے نہ اکثر اور بیشتر تو کوفے کے لوگ تھے ان سے کہا کہ میں خود نہیں آیا تم نے مجھے بلایا تھا اے فلاء ابن فلاء کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھاتا کہ آؤ اے فلاء ابن فلاء کیا تم نے مجھے بیغام نہیں بھیجا تھا کہ یہاں تشریف لائیے اور دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہے وہ ایک تھیلہ جس میں کہ خطوط تھے وہ بلا کے میدان میں لکھ دیا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں کی شرافت اور اپنی صافت لی کوئی اس کے اندر عیاری نہیں تھی ان کے اندر معاظ اللہ سمم معاظ اللہ لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا نتیجہ کیا نکلا اب انہیں پتا چل گیا کوفیوں کو اگر اب حسین زندہ دمشق پہنچ گئے یدید کے پاس تو یہ ہم سم کا بھڑا پھوڑ دیں گے ہماری شامت آ جائے گی لہذا اب تو کسی صورت یہ زندہ نہیں رہنے دیرے یہ ایک بڑا اہم واقعہ نوٹ کر لیجئے اس کو اس لیے کہ حضرت حسین نے ایک ایک نام لے کر اے فلا ابن فلا کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا کیا تمہارا پیغام نہیں تھا اب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہنڈا اگر یزید کے ہاں جا کر پھوڑ دیا گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی یہی وجہ ہے حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد یہ نوٹ کر لیجئے بہتر آدمی تھے کل جس کو کہلے لشکر حضرت حسین کا رضی اللہ تعالی ان میں سے بیس خاندان بنی حاشم کے چشم و چھراغ تھے وہ بڑی بہادری سے لڑے ہیں بڑی بہادری سے لڑے ہیں ایک ایک نے لڑ کر جانتی ہے موضوع کو بارہ ہے قتل کر بھی رہے تھے قتل ہو بھی رہے تھے ایک ایک کر کے قتل ہو رہے تھے شہید ہو رہے تھے بیس جو ہیں خاندان بنی حاشم میں سے شہید ہوئے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے کہا ایک بہت ہی انفنٹ چھوٹا مچہ وہ بھی شہید ہوا ہے باقی سب مرد تمام مرد سواء ایک حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی علی بن حسین زین العابدین کہلائے بعد ہوئے وہ بیمار تھے وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے وہ بچ گئے صرف اچھا حضرت حسین شہید ہو گئے یہ ہیں دس محرم الحرام سن اکسٹھ ہجری کیا مطلب ہے حضور کے انتقال کے ٹھیک پچاس پر اسپات سن جارہ ہجری میں حضور کا انتقال اور سن اکسٹھ ہجری میں حضور کے نواسے اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت حسین شہید کر دیئے گئے اور اس کے بعد اس لشکر نے خیموں کو آگ لگا دی یہاں نکتہ سمجھ لیجئے آگ کیوں لگائی انہیں معلوم تھا ہمارے خلاف ڈاکومنٹری پروف موجود ہے وہاں پر وہ ہمارے خطوط کے تھیلے وہاں موجود ہیں اگر وہ باقی رہ گئے تو ہماری شامتہ جائے گی ہمیں کور بچائے گا تاکہ وہ ریکارڈ جو ہے ان کا وہ تلف ہو جائے سارے خطوط جو ہیں وہ جل جائیں تاکہ ان کے خلاف ثبوت باقی نہ رہے یہ عظیم سانحہ کربلا ہے